بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آئیت فورس ان آرٹس میں میں ہوں کے رنسنان کیسے ہیں ہم سب میں ٹھیک اللہ کا شکر میت کرتے ہیں اب ٹھیک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے مزے میں ہوں گے ایک کی خوب تیاریاں ہو رہی ہوں گے اور گھر کی کلیننگ بھی ہو رہی ہوں گے اور آج میں جو ہے نا گھر کیچن کی کلیننگ کی تھی کوئی تھوڑی بہت کر لی تھی کافی ڈیپ تو بھی کی تھی خیر اس کے بعد ماش کے ڈال بنا لی تھی فٹ تفٹ اور بچوں کے جوتے رہ گئے تھے وہ بھی آج جو ہے نا فائنلی کمپلیٹ ہوئی گے تو آپ ویڈیو کو فل وچ کیجئے اگر میں نے سکپ کیا میں نے فوروٹ کیا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف یہاں بس بس وقت ٹائم تھا رات کافی لیٹ ہو جاتا کیونکہ رات کو ہم لوگ نکل جاتے ہیں شاپنگ کے لیے اور آج تو ان کی ریچر نے کال کر کے مجھے یہ گایا پھونے گیارہ کا ٹائم تھا بچوں کو شاوروں گئے دلا کے ناشتہ میں رات کر آکھو کہ ان کو میں نے بجواریت اس کے بعد خود ناشتہ کیا اور پھر میں آگئی تھی کچن میں میں نے کہا سٹیچنگ کا کام کمپلیٹ جو ہے نا وہ اچھا بھی میں نے ختم کر لیا ہے اور آج چلو میں کچن کو کلین کر لکھیں یہ نمک میں چھوڑا ڈیپیش پجھے تھے اور یہ کاؤنٹر وغیرہ کافی جو ہے نا کافی تو نہیں خیر میں ساتھ کرتی رہتی ہوں لیکن یہ گندے ویو تھے تو مجھے نا ایسے ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں میرے بہت ہی وزن ڈلاب ہے بہت باری سارا کام کرنا ہے تو خیر آج میں نے کہا اس کو تو میں نے پٹا لوں تو بس میں نے کلین کر لیا تھا کچن اور مجھے بڑا ہی جو ہے نا یہا وہاں پہ سکون سا آگیا تھا جیسے یہ نا کچن میں نا تھوڑی سی خوشگوار سا مہول ہو گیا تو یہ ڈپے بغیرہ جو تھے نا اس میں سے کیونکہ کتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں مسالیں نکالتی اور ان کو میں واش کرتی بس پھر میں نے ایک دفعہ گیلے کپڑے سے ان کو ساف کیا اچھے سے اور پھر خوش کپڑے کے ساتھ ان کو ساف کر لیا تو یہ کلین ہو گئے تھے تو اتنے گندے بری سے کیونکہ میں چلتے پھر سے آتے جاتے جو ہے نا وہ ہاتھ ہوت مارتی رہتی ہ جہاں پہ مجھے کوئی ڈسٹ وغیرہ نظر آئے کچھ بھی نظر آئے تو میں جو وہ فرن سے ساف کر لیتے ہوتی ہوں تو بس یہی وجہ ہے کہ پھر مجھے اس طرح ڈیپ لے کلیننگ کرنی ہی تھوڑی جو ہے نا سانی ہوتی ہے اتنی مشکل ہوتی ہے بس یہ جو ہے نا یہاں پہ جگہ بالٹیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی راشن واری یہ وہ چار وغیرہ اور آٹا وغیرہ تو یہ نا کمی یہاں پہ صفائی ہوتی ہے یہاں پہ تو میں نے یہاں پہ آج سار بلٹیاں بلٹیاں اٹھا ٹھوکے میں نے آج ان کو بھی جو ہے نا کلین کرتی ہوں کیونکہ ان کا جو ہے نا فرش کافی گندہ ہوا تھا نیچے سے تو بس اس کو واش کر لیا اور میں نے ایک کپڑے کے ساتھ بلٹیوں کو بھی سائنوں سے ساف صف کر کے تو جناب یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے اچھا جو ہے نا آج کچن جو ہے نا وہ کلین ہو گیا تھا اور مجھے بھی ایسے جیسے سکون سا ہی مل گیا تھا مایکرو بھی ہوا تھا گندہ وہ بھی ساف کر لیا اور نیچے سے بھی ج تھے کارٹی کلیننگ کرنی تھی اپنی بھی کرنی شاہی تھی تو میں گئی تھی پولر میں نا کلر لگنے والا تھا ہیئرز میں اور اس کے بعد میں نے کہا چلا اپنی بھی ٹینٹنگ پینڈنگ کرواتے ہوں تو گولی میں دیکھیں ماشاء اللہ رونکے لگی ہوئی ہیں بچے بڑے سب باہر بیٹھے ہیں بس پھر آگئی تھی اور اس کے بعد شاور چوبہ لیا اور میں بنا لگی تھی آج ماش کی دال میں کیا فٹا فٹ یہی بن سکتی ہے اور کیونکہ اتنے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں نا کہ ابھی کرنے والے تو میں نے کہا بس اسی کو میں دس پندہ میٹ میں بنا رہی تھی مسالہ وغیرہ اب انہوں نے مسالے 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 ڈال کے نمک میں شلال میرش کا پورٹر اور جو بھی خوشک مسالے ڈالتے ہیں وہ ڈال کے ایک گلاس پانٹ ڈال کے اس کو میں نے دس میٹ کے لیے پر آشر کو کر لگا لیا تھا مینوں لگی سے تھی بڑی ہی انتہ نال پھوک تو میں نے یہاں بھی پھر جو ہے نا مربب نایوہ تو میں جائیں لگایا بریٹ پہ اور میں نے اور اس برنے ایک ایک بیس آیا تھ تھوڑا جہا ہوسلا ہوسلا ہویا اس کے بعد جی مگرنگ پہ ٹائم ہو گیا تھا پھر ہم نے کھانا چاہنا کھا لیا میں نے کہا آج ٹائم سے کھانا چاہنا کھا لیں کیونکہ آج جو ہے نا میں نے شاپنگ کمپلیٹ کرنی اس کے بعد میں نے جو ہے نا بزار کا ٹائم بزار نہیں جانا کیونکہ میں تھک چکی ہوں بہت زیادہ اور میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کی ماں جو ہوتی ہیں نا ان کو جو ڈے اینڈ تک جو ہے نا ان کی چیزیں نہیں مکتی ہیں تو میرا بھی کچھ ایسا ہی آ کچھ نہ کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے اب یہاں بھی ماشاءاللہ جوتے جو پسند آ رہے تھے ان کا سائز نہیں مل رہا تھا اور جو جوتے نہیں اچھے لگ رہے تھے تو ان کے سائز انف پڑے ہوئے تھے تو بس پھر میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ڈسائیڈ کیا ان کے جوتے لیے دونوں کے جہاں میں نے دو دو جوتے لینے تھے پھر میں نے کہا ایک ایک ہی کافی ہے کیونکہ اگر پسند آئے یا اچھا لگے پھر ہی لینا چاہیے نا تو میں نے کہا انہی سے جو ہے ن بس ٹھیک ہے تو بس پھر ان کو سینڈلز وغیرہ لے لیے تھے دونوں کو دونوں ہی بڑا ہی بڑا ہی مجھے نازلیل والا تنگ کرتی ہیں ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ دوس طرف میں یہ بھی خوش ہوتی ہوں دیکھ کے کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا انہی گھروں میں رونک ہوتی ہیں لڑکے تو ایک سائیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں لڑکوں کا کہتا ہے سوٹ بنا لو پینٹ شوٹ بنا لو اور جوتے بنا لو تو چلو جی باز ٹ چاہیے نیک جو ہے وہ اسیسریس چاہیے تو اسی وجہ سے جو ہے نا بیٹیوں کی زیادہ رونک ہوتی ہے اور یہ چڑیوں کی چلو چک چکارتی رہتی ہیں تو بس مجھے اس وجہ سے بڑا نا ان سے میں نا اس طرح لیے تنگ نہیں پڑتی مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ مانگتی ہیں جب یہ بولتی ہیں اور گھر میں رونک سی ہو جاتی ہے میرے دل بہت ہی خوش ہوتا ہے تو آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی گھروں میں بھی ایسی حالات پیدا ہوئی ہیں � پھر کر آکے تو میں نے ان کا پورا کر لیا تھا پھر بھی جو ہے نا نکلتے نکالتے جو ہے نا ختیجہ ماشاء را جانا پھر وہ نراز ہو کے کھڑی جو ہے نا مجھے میں نے یہ والی بینگل سنی میں نے تو یہ والی نہیں ہے تو پھر بس میں نے اس کے منام نوکے میں نے کہا آپ نکلو تو پھر جو ہے نا میں نے آپ کی فضی چیزیں لے لی ہیں تو آپ نے جو ہے نا پھر ہم آئیں گے بس بہانہ بھنا لگایا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کاؤنٹرز پہ اتنی لمبی لائن لگے تھی اور ل لائن میں کھڑے ہو کے بیل کروانا پڑا تو بس اس کے بعد شکر علاقہ کیا کہ میری چیزیں پوری ہوں ہیں مجھے تھوڑا سا ہنسلا ہو گیا اب رہا گیا تھا کیچن کا تھوڑا سا کام اور کیچن کے اچھا جیس کے ساتھ ہی آپ بھی مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے کیا شاپنگ کیا ایک میٹس میں ضرور بتائیے کہ لیکشئر کرنا آپ نہیں بولنا چاہنے کو سبسکر بھی کرتا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو نہیں کسی ٹیپس انٹریکس کے ساتھ تب سک اللہ حافظ